سبائی وزیر تعلیم مراد راس سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری میں پیش ایس پی لیگل کو انگلی کے اشارے سے بلانے پر چیف جسٹس سبائی وزیر پر برہم تم کون ہو چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کا ڈاکٹر مراد راس سے استفسار میں مراد راس ہوں سبائی وزیر تعلیم کا جواب کون مراد راس ادھر روز ٹرم پر آ کر بات کرو چیف جسٹس پاکستان کیا آپ تحریک انصاف کے جنرل سیکریٹری ہیں چیف جسٹس کا سوال جی نہیں میں سبائی وزیر تعلیم ہوں مراد راس کا جواب مزید کیا مقالمہ ہوا جانیں گے ہمارے نمائندے ملک اشرف سے جی ملک اشرف بتائے گا جی آج اتوار کا روزہ اور اتوار کے باوجود آج سپریم کورٹ لاہور جسٹی میں کے باہر رونک رہی اور کمرہ عدالت میں بھی افتران آتے جاتے رہے آئی ٹی پنجاب آئے سبائی وزیر میاں اسلام اقبال آئے اور اس کے علاوہ آج جو آمین از ہیں کرامت کھوکر آر ایم بی اے ندیم بارہ وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ سبائی وزیر تعلیم جو ہیں آہ وہ بھی مراد راس بھی عدالت میں آئے جب آہ ندیم بارہ اور کرامت کھوکر کیسز کی سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران آہ سبائی وزیر تعلیم آہ جو تعلیم تھے مراد راس وہ کمرہ عدالت میں انگلی سے اشارہ کر رہے تھے ایس پی لیگل کو جس پر چیف جسر نے ان کو دیکھا تو کہا کہ آپ کون ہو ادھر آو تو مراد راس آہ پریشان اور خوف دتا ہو کے روسترم پہ آئے اور چیف جسر نے کہا کہ کون ہو تم تو کہا جی میں مراد راس ہوں چیف جسر نے ان سے سبسار کیا کون مراد راس تو کہنے لگے کہ میں سبائی وزیر تعلیم ہوں اور چیف جسر نے کہا کہ کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ مجھے فون کر کے بلایا گیا تھا چیف جسر نے کہا کہ جنرل سیکٹی کو بلایا گیا تھا آپ کو نہیں جس پر چیف جسر نے ان سے یہ بھی کہا کہ یہ دیکھیں کرامت کھوکر اور ندیم بارہ پی ٹی کے کھڑے ہیں ان کے کرتود دیکھیں کہ قبضہ گروپوں کی حمایت کر رہے ہیں تو جس پر جو مراد راس تھے وہ خموش رہے اور اس کے بعد خموشی سے کمرہ عدالت سے باہر نکل گیا باہر بھی وہ کیمروں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے آہ تاہم آج دو وزرائے ہیں ایک تو آہ مراد راس سبائی وزیر تعلیم اور دوسرے پی ٹی اے کے دوسرے سبائی وزیر سنت تھے میاں اسلام اقبال دو کی آج پیشی ہوئی سپریم کولوجسی میں اتوار کرو جی